بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ملک میں رہنے والا یعنی اپنے وطن سے دور رہنے والا جیسے کہ کوئی ہندوستان کا رہنے والا ہے وہ جا کر جو ہے سعودی عربیہ میں رہ رہا ہے یا پھر جو ہے کوئی مثال کے طور پر پاکستان کا رہنے والا ہے وہ جا کر جو ہے کہیں اور دبائی میں رہ رہا ہے تو وہ جو فطرہ نکالے گا صدقہ فطر وہ کس اعتبار سے نکالے گا وہ یہاں پر نکالے گا اپنے گھر میں ہندوستان میں کہہ دے گا کہ میرا یہاں پر نکال دو یا پھر وہ وہاں نکالے گا یا کس کی قیمت کا اعتبار ہوگا وہاں وہ جہاں رہ رہا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا جہاں فطرہ نکالا جا رہا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا کیا ہے اس کا حساب کیا ہے میں مسئلہ بلکل واضح الفاظ میں بتاؤں گا مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ جہاں رہنے والا اس کا موجود ہے جس جگہ وہ انسان موجود ہے جس کا آپ صدق فطر نکال رہے ہیں فطرہ جس کا آپ نکال رہے ہیں وہ انسان جہاں رہ رہا ہے اسی جگہ کا اعتبار ہوگا اسی جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا مثال کے طور پر کوئی ابھی ہندوستان کا رہنے والا وہ جا کر دبائی میں رہ رہا ہے تو اب اگر وہ فطرہ نکالنا چاہیں گے اس کا گھر والے نکال تو سکتے ہیں لیکن وہاں کی قیمت کے اعتبار سے وہ معلوم کرے گا کہ وہاں پر کتنے روپے پڑتا ہے صدق فطرہ کتنے روپے دبائی میں پڑے گا کیونکہ دبائی میں رہ رہا ہے اب دبائی میں جب قیمت معلوم کرے گا کہ مثال کے طور پر اتنا روپے ہے تو اسی روپے کے اعتبار سے ہندوستان میں بتائے گا کہ میرے نام سے اتنا روپے تم یہاں صدق فطرہ نکالو میرے نام سے اتنا روپے فطرہ نکالو اگر وہ وہاں نکال دیتا ہے اپنا تو پھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یعنی بات یہ ہے کہ فطرہ جس کے نام سے نکالا جا رہا ہے وہ انسان جس جگہ موجود ہے اسی جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا یہاں پر اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ کہاں نکالا جا رہا ہے پیسہ کس جگہ دیا جا رہا ہے اس کا اعتبار نہیں جس جگہ انسان موجود ہے اسی جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا مثال کے طور پر کوئی جو ہے امریکہ میں رہ رہا ہے اب گھر والے اس کے ہندوستان میں گھر والوں سے کہتا ہے کہ میرا فطرہ نکال دو اب گھر والے جو فطرہ نکالیں گے وہ ہندوستان میں جتنا روپے فطرہ ہوگا اتنا نہیں نکالیں گے بلکہ اس سے معلوم کریں گے کہ تمہارے وہاں پر کتنا روپے فطرہ ہے وہاں پر جو اس کی مقدار ہے وہاں پر کتنے روپے فطرہ پڑتا ہے امریکہ میں اب وہ بتائے گا کہ وہاں پر اتنا روپے ہے تو ہندوستان کے روپے کے اعتبار سے اتنا روپے ہو جائے گا اب یہاں پر وہ نکالیں گے اتنا روپے اس کو گوھر سے سنیں سمجھیں یہ مسئلہ بہت ضروری ہے آج کل جو باہر رہ رہے ہیں ان تک یہ میری باتیں پہنچائیں تاکہ یہ غلط مسائل آج کل چل رہے ہیں یہ ان کی اصلاح ہو جائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں